الحمدللہ اللذی ذکرہ شرفون لزاکرین و شکرہ فوز للشاکرین و طاعتہ نجات للمتیعین ثم السلاة والسلام والتہیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و قاتم النبین و رحمت للعالمین جد الحسن والخسین نبی القاسم محمد وعلا اہل بیت ہتیبین الطاہرین المعصومین المظلمین سیما بقیت اللہ فی الارزین الامام الثانی اشر المہدی المنتزر و لعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من يوم نحازہ الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجین و فرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما الصادقین اللہ اللہ علی احمد زان اگرامی جو مسائل نماز بیان ہو رہے تھے کہ مکان نماز گزار کے چھے شرطیں ہیں جن میں سے چار شرطیں جو بیان کی گئی ہے کہ جس مکان پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مباہ ہونا چاہیے غزبی نہ ہو دوسری شرط یہ تھی کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ حال حرکت میں نہ ہو حرکت نہ کر رہی ہو تیسری شرط یہ تھی کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ بہت زیادہ تنگ نہ ہو چھوٹی نہ ہو کہ کھڑے ہونے میں یا بیٹھنے میں یا سجدہ کرنے میں دقت ہو رہی ہو نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے جگہ چوتھی شرط یہ تھی کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ نہ ہموار نہ ہو یعنی اوپر نیچے نہ ہو اتنا فاصلہ نہ ہو کہ چار انگوشت سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی جگہ جہاں پیشانی ٹیکتے ہیں اسے پاک ہونا چاہیے جہاں پر آپ پیشانی ٹیک رہے ہیں سجدے کی جگہ پاک ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے سجدے کی جگہ اگر نجیس ہو تو نماز باطل ہے چھٹی شرط یہی ہے کہ اگر باقیہ جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تشہود کی حالت میں جہاں پیر ٹیکتے ہیں گھٹنے ٹیکتے ہیں وہ مقام اگر نجیس ہو اگر خوشک ہو تو کوئی بات نہیں ہے تر نہیں ہونا چاہیے اگر نجیس ہو اور تری اتنی ہو کہ اگر آپ وہاں پر بیٹھیں گے تو وہ نجاست آپ کے لباس یا بدن کو سرائط کرے گی یعنی منتخل ہو جائے گی لباس نجیس ہو جائے گا وہاں بیٹھنے سے ہمارے بدن نجیس ہو جائے گا تو پھر اس مقام پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر نجیس ہے مگر خوشک ہے نجیس ہے مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر ہم ایسے عمومی جگہ پر جاتے ہیں کہ وہاں پر جو پوچا لگانے والے ہوتے ہیں کافر ہیں تو انہوں نے جو فرش کو پوچا لگایا پورا فرش جو ہے وہ نجیس ہے اب خوشک ہے مگر ڈرائی ہو چکا ہے تو وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھہر کے آپ کا آفیس ہے کہیں ہوتل ہے وہاں پر آپ ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں تو اگر خوشک ہو تو آپ نماز پڑھ لی سکتے ہیں وہاں پر کوئی بات نہیں نجیس ہونے سے باطل نہیں ہوتی نماز صرف سجدے کی جگہ جہاں پر ہم پیشانی ٹک رہے ہیں وہ پوری پاک ہونا چاہیے حتر نجاست یعنی خوشک میں بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے ہم سجدے گاہ رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ یا کوئی چیز رکھ لیتے ہیں سامنے ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ لیے یا کپلا رکھ لیے اس کے اوپر آپ جو ہے سجدے گاہ رکھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں سجدے کی جگہ فقط پاک ہونا چاہیے سجدے کی جگہ جہاں پر ہم پیشانی ٹک رہے ہیں وہ پاک ہو کافی یہ چھے شرطیں تھیں مکانے نماز گزار کی کہ یہ چھے شرطوں کا ہونا ضروری ہے ہاں یہ بات اور ہے کہ انسان مجبوری کی حالت میں مجبوری کی حالت میں ہمیشہ ایکزمشنز ہوتے ہیں اسلام میں حال حال حرکت میں اگر انسان مجبور ہے نماز اگر نہیں پڑھے گا تو خضا ہو جائے گی پڑھ لیں کوئی بات نجیس جگہ ہے لباس نجیس ہے تو مجبوری کی حالت میں ہیں آپ اگر آپ لباس بدلیں گے بدن پاک کریں گے جب تک نماز خضا ہو جائے گی تو اسی حالت میں آپ نماز پڑھ لے سکتے ہیں پڑھ لے سکتے ہیں یہ مجبوری کی صورت میں اسلام اجازہ دیتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے نماز خضا مت کیجئے حضار اقرامی بحار الانوار میں اللہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ اگر تین چیزیں کسی میں آ جائیں وہ ہرگز پشمان نہیں ہوگا سلا سن من کن نفیہ لم یندم یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں آ جائیں وہ ہرگز ندامت نہیں کرے گا پشمان نہیں ہوگا افسوس نہیں کرے گا تین چیزیں اگر اس میں آ جائیں تین کالٹیز سب سے پہلے فرمایا تھا ترکل آجلہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی کام ہو جلد بازی مت کرو دوسری چیز آپ نے فرمایا تھا کہ مل مشورہ مشورہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے یہ آپ نے فرمایا کہ مشورہ کرنے والا ہے یہ دو کے بارے میں گفتگو ہوگی تیسری چیز آپ نے فرمایا تیسری چیز اگر کسی کے پاس آ جائیں وہ کبھی ندامت نہیں کرے گا نقصان نہیں اٹھائے گا افسوس نہیں کرے گا وہ ہے توقل کرنا جب عزم کر لیتا ہے کسی کام کا عزم اندل عزم یعنی عزم یعنی کہتے ہیں مسمم ارادہ جب کسی کام کے لیے آپ مسمم ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ خدا پر توقل کریں خدا پر توقل کریں مولا فرما رہے ہیں ایسے افراد کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے یہ راز ہے کامیابی کہ عزم کرامی دیکھیں یہ راز کامیابی کہ وہ ہی دے سکتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے وہ ہی راز بتا سکتے ہیں کہ کامیابی کے راز کیا ہے کیا ہے امام نے فرمایا تین چیزیں تو توقل تو توقل کسے کہتے ہیں میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھائیوں کے لیے بتا دوں دیکھیں تو توقل کی جو تعریفیں کہتے ہیں توکل یعنی خدا پر اپنے امور کو خدا پر واگزار کر دینا بھروسہ کرنا امید توکل یعنی خدا پر تقیہ کر لینا توکل کے معنیے کہتے ہیں کہ خدا پر انسان اپنے امور میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم خدا پر امید کر کے ایک لفظ آتا جو کہتے ہیں مثلا اعتماد بنفس اعتماد بنفس نہیں کہ اپنے سیلف کانفیڈنس دیکھیں اسلام جو ہے نا سیلف کانفیڈنس کو کبھی ترویج نہیں کرتا یہ سیلف کانفیڈنس کا لفظ جو ہے اسلامی ترمینالوجی میں نہیں پایا جاتا کانفیڈنس صرف اللہ پر انفیڈنس پورا کا پورا اللہ پر توا کل خدا پر توا کل خدا پر امید خدا پر دیکھیں تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں دیکھئے انسان کے پاس کچھ پوٹنشلز ہوتے ہیں یعنی اس کے پاس ایبیلیٹیز ہوتے ہیں ایبیلیٹیز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کام آپ کے پاس کرنا ہے تو آپ کے پاس اتنی ایبیلیٹی ہونا چاہیے اتنے پوٹنشلز ہونا چاہیے تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وہ پوٹنشلز نہیں ہیں وہ ایبیلیٹیز نہیں ہیں کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تو اب یہ دو صورتیں ہیں کہ انسان کے پاس اگر اتنی ایبیلیٹیز پوٹنشلز نہیں ہوگی وہ کام کے لیے آگے نہیں بڑھے گا خدم نہیں اٹھائے گا دوسرا شخص جس کے پاس یہ ایبیلیٹیز آگئی وہ اگر سیلف کانفیڈنس کر کے آگے بڑھتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے دیکھتا ہے کہ ساری چیزیں شرائط ہونے کے باوجود بھی وہ ناکامیاب ہو جاتا ناکامیاب ہو جاتا ہے مولا کانت نے فرمایا میں نے اپنی ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے خدا کے وجود کو پہچھانا دیکھیں ہم ارادے کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا مگر خدا اس ارادے کو توڑ کے بتاتا ہے کہ یاد رکھو کہ تمہارے ارادے کے اوپر بھی ایک ارادہ کرنے والا موجود ہے یعنی مولا بتا رہے ہیں اس میں تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھیں خدا کے وجود کو ایسے پہچھانو ایسے پہچھانو کہ یاد رکھو ہم ساری تیاری کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کام بالکل آسان ہے میرے لیے میں تو آرام سے کر دوں گا مگر خدا اس کام اس ہمارے ارادے کو توڑ کے بتاتا ہے کہ یاد رکھو کہ ہر ارادے پہ ارادہ کرنے والا خدا ہوتا ہے مرید پروردگار ہے یاد رکھو کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو اپنے پوٹنشیلز پہ نہیں اپنے ایبیلیٹیز پہ نہیں یقینا ضروری ہے انسان میں ایبیلیٹیز پوٹنشیلز ہونا کچھ چیزیں انسان تیاری کرنا چاہیے انسان بس کچھ ہو ایک مرتبہ پیغمبر اکرام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناقے کی مہار کو ایک مقام پر آپ بڑی محکم طریقے سے باندھ رہے تھے مضبوطی سے باندھ رہے تھے تو آپ کے خادم نے سوال کیا رسول اللہ آپ اسے اتنا مضبوط اور محکم کیوں باندھ رہے ہیں آپ اسے پر چھوڑ دیجئے اللہ پر توقل کر کے اللہ پر توقل کیجئے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ حتیٰ پیغمبر کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ جو نصیحت کرنے والا اس دنیا میں ہیں جو خود نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے لوگ اسے بھی نصیحت کرتے تھے تو اس لئے ہم جسے طالبین بھی کوئی لوگاں نصیحت کرتے تو سن لیتے سن لیتے پیغمبروں کو جب نصیحت کرے لوگ اہلِ بیت کو نصیحت کرے تو ہم کیا ہیں تو سن لینا چاہیے تو پیغمبر جو مضبوط بناتا ہے ہاں رسول اللہ توقل کیجئے اللہ پر توقل کیجئے بھروسہ اللہ پر اتنا مضبوط باننے کیا ضرورت ہے پیغمبر نے کہا تو نے توقل کے معنی کو صحیح نہیں سمجھا توقل کے معنی یہ ہے کہ اپنا کام مضبوطی سے کرو پھر اللہ پر امید رکھو اپنا کام پورا کرو اپنے پورے پوٹینشلز لگاؤ اپنی پوری ذرفیت لگا دو پوری طاقت لگاؤ اپنا کام مضبوط کرو محکم کرو اس کے بعد اتتوکلو علی اللہ اس کے بعد توقل خدا پر اپنے پوٹینشلز پر نہیں اپنی ذرفیتوں پر نہیں کہو خدا اب میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر توقل کرتا ہوں یہ ہے مفاہم توقل کے ازدان کرامی دیکھیں اس قدر اہمیت توقل کی زندگی میں معنی عطا کرتا ہے مفہوم عطا کرتا ہے دیکھیں توقل کہتے ہیں توقل جو ہے نا دو چیزوں سے دو چیزوں کا نتیجہ ہے توقل ایک ایسے چیز نہیں ہے کہ میں مثلا نیت کرنوں میں توقل کرتا ہوں توقل تو علی اللہ اگر میں کہہ دوں تو ہو جائے نہیں در حقیقت میں توقل ایک معنویت ہے روحانیت ہے کہ جو خود بخود پیدا ہوتی ہے دو چیزوں کے وجود سے ایمان کا ہونا اور دوسرے یقین کا ہونا ایمان خدا پر ایمان خدا پر ایمان ہو اس کے بعد یقین بھی اس مرحلے پہ ہو کہ خدا موجود ہے جب خدا ہے تو پھر میری ساری امیدیں خدا پر ہیں جب خدا ہے میری ساری امیدیں خدا پر یعنی توقل جب ہوگا تو آپ کے لئے ڈیڈ لائن نہیں ہے زندگی میں یاد رکھیے آپ جب توقل کرتے ہیں خدا پر بھروسہ کرتے ہیں خدا پر تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی اپنے آپ کو ڈیڈ لائن نہیں سمجھیے آپ کے لئے ہمیشہ اللہ راستے کو کھولے گا جس طرح اللہ نے موسیٰ کے لئے نیل کو دو تکڑے کر دیا دریا میں راستہ بنا دیا جب جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر دریا نیل پر پہنچ گئے ایک مردہ پتا چلا پیچھے سے فیران آ رہا ہے لشکر لے کر اور دریا پر کھڑے ہوئے ہیں موسیٰ اپنے خوم کو لیے ہوئے جس کا ایمان کمزور تھا ضعیف تھا وہ لوگ پریشان ہوگئے کہا موسیٰ تم نے کیا کیا ہم نے باغی بھی بنا دیا فیران کا ہم نے بغاوت کر کے فیران سے ہم فرار کر رہے ہیں اور یہاں پر دریا ہے سامنے اب بتاؤ ہم کیا کریں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا موسیٰ نے کہا اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ پہ ایمان رکھو اللہ پہ توقع کرو اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ کوئی نوکہ راستہ بنائے گا اللہ راستہ بنائے گا اللہ کی جو مرضی ہے اللہ جو چاہتا ہے اگر موت ہے اگر اس راستے میں ہماری شہادت ہے اللہ کی اگر مرضی ہے تو آمادہ رہے تیار رہے ایک مرتبہ حکمہ موسیٰ اپنے اصا کو دریا پر مارو جب موسیٰ نے دریا پر اپنے اصا کو مارا دریا میں دو ٹکڑے ہو گئے ہیں دریا میں راستہ بن گیا اصدان اکرام یہ مثالیں ہیں کہ دیکھو جس طرح ہم اپنے انبیاء کے لئے راستہ بناتے ہیں تم بھی خدا پر اگر بھروسہ رکھو گے امید رکھو گے ہم بھی راستے بنائیں گے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا ہم راستے بنائیں گے تمہارے لئے تم اللہ پر اسے توقع تخوہ رکھو امید رکھو اللہ پر امید ہوتی ہے ذانی بنائیں یہ زندگی میں مفہوم عطا کرتی ہے جہاں پر زوف ایمان ہوتا ہے اور زوف یقین ہوتا ہے ایمان ضعیف ہے یقین میں زوف ہے یقین کی کمی جہاں ہو جاتی ہے وہاں پر ڈر ہوتا ہے زندگی میں افسوس کہ مثلا کوئی چیز کھو گئی افسوس ہو آپ چلے گئے وہ چیز ازانگرہ میں یہ دیکھیں گے نہیں توقع خدا پر امیدیں کہ ہر چیز خدا کی جانب سے خدا دینے والا ہے خدا مرد کرنے والا ہے انکا الا کل شئین قدیر جب تم نے اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے خدرت رکھتا ہے تو پھر تم اللہ پر امیدیں رکھو بھروسہ رکھو ساری طاقتیں ایک ہو جاتی ہیں مگر خدا اگر چاہے تو ابابیل کے کنکریوں سے آپ دیکھیں اب لشکر کو فناہ کر سکتا ہے کہ کنکریوں سے فقط کنکریوں سے یہ ختم ہو جاتا ہے لشکر امیدیں اللہ پر ہونا چاہیے توقل رکھا گیا مولا نے فرمایا جو انسان اب زندگی میں توقل کو اپناتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں پریشان تھا میری زوجہ نے کہا کہ جاؤ جا کر پیغمبر اکرم سے جا کر اپنی مشکل کو بیان کرو پیغمبر حل کر دیتے ہیں مشکل کو مس تو وہ کہتا ہے میں پیغمبر کی حضور میں آیا تو جیسے ہی پیغمبر کے حضور میں آئے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں بھی ایک مقام پر بیٹھ گیا تو پیغمبر نے سارے لوگوں سے خطاب کیا کہا کہ دیکھو جو کوئی بھی ہم سے مدد مانگے گا ہم اس کی مدد کریں گے مگر جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ پر توقل کیا اللہ اسے بینیاز کر دے گا پیغمبر نے جب یہ حدیث فرمائی تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوال نہیں کر سکا پیغمبر سے اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا جو اللہ پر امید رکھتا ہے توقل کرتا ہے اللہ اسے بینیاز کر دیتا میں واپس گھر آ گیا میرے زوجہ نے کہا کہ تم نے کیوں سوال نہیں کیا پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر نے اس طریقے سے حدیث بیان کی تھی مجھے شرم آئی کہ پیغمبر کے سامنے میں اپنی حاجت کو پیش کرو میں واپس آگیا دوسرے دن زوجہ نے کہا جاؤ جا کر پیغمبر سے تم اپنی حاجت کو پوچھو ضروری ہے گھر میں مجبوری ہے پریشانیاں ہیں وہ کہتا ہے میں دوسرے مرتبہ گیا پیغمبر کے پاس پیغمبر دوبارہ اسی حدیث کو دور آتے ہیں جو بھی ہم سے مدد مانگتا ہے ہم ضرور اس کی مدد کریں گے مگر یاد رکھو جب خدا پر توقل کرتا ہے اسے اللہ بینیاز کر دیتا ہے دوسرے دن بھی واپس ہو جاتا ہے تیسرے دن آتا ہے تیسرے دن بھی وہ امید لے کر آتا ہے کہ آج میں پیغمبر سے کیسا بھی اپنی حاجت کو بیان کروں گا پیغمبر نے تیسرے دن بھی یہی حدیث فرمائی تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خالی ہاتھ گھر نہیں جاؤں گا وہ کہتا ہے میں جنگل میں گیا جا کر میں نے سوکھی ہوئی لکڑیوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد جب میں شہر میں لے کر آیا اور لے کر آ کر اسے بیچا تو کچھ پیسے آئے اور آنے کے بعد میں اپنے گھر کچھ روٹیاں لے کر گیا اس کے بعد دوسرے دن ہی اللہ صبح میں اٹھا اٹھ کر جنگل میں گیا اور بہت ساری لکڑیوں کو جمع کیا اور شہر میں لاکر بیشنے لگا تو بہت سارے پیسے آئے جس میں سے کچھ پیسہ گھر کے آزوخے کے لیے اور پھر میں نے پیسوں کو جمعنا شروع کیا زخیرہ کیا اس کے بعد میں نے پھر اپنے لئے ایک جانور ایک وسیلہ خرید لیا تاکہ اس وسیلے پر بہت ساری لکڑیوں کو جمع کر کے لے کر آؤں اب ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ میں شہر کا بہت بڑا تاجر بن گیا بہت بڑا تاجر بن گیا ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں آگر کہتا ہے کہہ رسول اللہ آج کی ایک حدیث نے مجھے غربت اور فقر سے آج بڑا تاجر بنا دیا ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ پر توقل کرتا ہے اسے اللہ بے نیاز کر دیتا ہے کہہ رسول اللہ بس آپ کی اس حدیث پر میں نے عمل کیا اور میں آج مدینہ کا سب سے بڑا تاجر ہوں ازاری جانبی دیکھیں توقل خدا پر انسان رکھیں توقل خدا پر رکھیں توقل کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے کسی کا محتاج نہیں بناتا جب اللہ پر امیدیں ہوتی ہیں امیدیں اللہ پر ہونی چاہیے یاد رکھیں ساری خدرتیں رکھنے والا ہر چیز کا فائل حقیقی ازاری قرآن بھی دیکھیں علمی استعلامی جو کہتے ہیں نا فائل حقیقی اور مؤثر حقیقی فقط پروردگار ہے فائل حقیقی اور مؤثر حقیقی موسیٰ بیمار ہو گئے ایک مرتبہ بنی اسرائیل آئی موسیٰ کی عادت کے لئے کہا موسیٰ آپ کی اس بیماری کے لئے یہ دوا یہ جڑی بوٹی بہت بہترین ہے موسیٰ نے کہا مجھے تمہاری اس دوا کی ضرورت نہیں ہے میں خدا پر بھروسہ کروں گا میں خدا پر توقل کروں گا موسیٰ بیمار ہے شفا نہیں مل رہی ہے ایک مرتبہ وہی نازل ہوئی موسیٰ جب تک وہ جڑی بوٹی نہیں کھاؤگے وہ دوا نہیں کھاؤگے تمہیں شفا نہیں ملے گی موسیٰ نے کہا پروردگار میرا توقل میرا بھروسہ پروردگار نے کہا موسیٰ اس جڑی بوٹی میں شفا کس نے دالی اس دوا میں شفا کس نے دی کیا تم سمجھ رہے گا اس جڑی بوٹی میں شفا ہے اس میں شفا دینے والا خود خدا ہے خود خدا ہے تمہیں دوا کھانا ہے مگر یاد رکھو شفا دینے والا وہ ہے شفا دینے والا وہ ہے توقل اسے بتایا گیا ہے حضرت عرم کہتے ہیں لقنوں میں ایک شاعر تھا جس نے مرسیہ لکھا امام سکتے تو شہدہ کے اوپر مرسیہ لکھا زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس اس لیے چار شعر لکھیں اس کے بعد وہ اس کا اختتام نہیں کر پایا وہ سو گیا خواب میں دیکھتا ہے سید و شہدہ آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں میں اس شعر کو مکمل کرتا ہوں لکھ سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحا چھوڑ دو سجاد کے لیے زانگرامی جناب سید سجاد اس خدر سخت امتحانات سے گزرے ہیں سید سجاد نے فقط اپنے باپ کا لاشا پامال لاشا نہیں دیکھا سید سجاد نے فقط اپنے بھائی علی اکبر کا کریل جوان علی اکبر کا لاشا نہیں دیکھا جناب علی اکبر کا لاشا نہیں دیکھا بلکہ سید سجاد نے اپنی پھپی اممہ کو بے پردہ اچھا دا جب ابو الفضل عباس کے جنازے پر آئے سید سجاد نے کہا چچا بازو کٹا کر نہر کے کنارے سو جانا آسان ہے سید سجاد کی طرح پوپِ اشاہ کے بازاروں میں اپنی پھپیوں کے بے پردگی کو دیکھا اللہ علانت اللہ علا قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلِبَنْ يَنْقَلِبُونَ بارِ اللہ پرودگارہ ہم سے ذکرِ خلیل کو خبول فرماؤں پرودگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کے پرودگارہ ہمیں جو بیمار ہیں علیل ہیں جو التماس سے دعا کہیں ہیں اللہ القصوزمین عباس علی جس کا ہارٹ کا آپریشن ہے اور علیہ فاطمہ حادی بھائی کی اہلیہ اور ہمارے مسلی علی ساجد مرزا علی ساجد علیل ہے بیمار ہیں اور جو جو بھی حاضرین میں ان کے متعلقین میں بیمار ہیں التماس سے دعا کہتے ہیں پرودگارہ بحق بیمار کربلا ان سب کو شفاہ کاملہ و آجلہ انعیت فرماؤں دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کی جانما لزت و عبرو دین و ایمان کی حفاظت فرماؤں مقامات مقدسات کی حفاظت فرماؤں جنت البقی کی تعمیر دیکھنا نصیب فرماؤں علماء علام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرماؤں دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نعبود فرماؤں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہمیں امام کے عوان و انصار میں شمار فرماؤں آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماؤں بنت ابراہیم حسن اور جملہ مرہومین مومنین مومنات کی ارواح کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میہا بنام اللہ اللہ ربنا تقبل منًا انکان تسمی العلیم بجاہ محمد و آلیط طاہریم موسیقی